اور الیکشن کمیشن کے خلاف تحریک انصاف سراپ احتجاج میٹی آئی رانما کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اثر نو تشکیل دیا جائے شیخ رشید نے کہا کہ رانہ سنان نے پورا اسلام آباد بلوک کر کے اسے عراق بنا دیا ہے عصد امہ نے کہا کہ خان صاحب کسی بھی وقت بڑا اعلان کر سکتے ہیں جو بنایا تھا احتجاج کا مراصلہ انہوں نے ریسیف کر لے گئیٹ طریقے یہ ہوتا ہے اندر نہیں جاتے گئیٹ پہ ان کے افسر آ جاتے ہیں انہوں نے ریسیف کر لیا عوام کہی ہیں کہ پورا ہمیں انتجاج ہے وہ زیادہ زیادہ شریک ہو کہ ان سے جان چھوٹے انشاءاللہ عوام نکلے یہ تو چھوٹے دیکھیں جی بڑا سادہ سا ہم پیغام جمع کرا کے آئے ہیں پاکستان کے عوام پہلے مسترد کر کے بیٹھے ہوئے تھے اب دو صوبائی اسیملیاں جو ہیں جو دو تہائی پاکستان ہیں کی نمائندگی کرتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر قرارداد پیش کر کے مسترد کر چکے ہیں اس الیکشن کمیشن کو اس پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں تو اب یہ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں کہ جس کا الیکشن کرانا ہے وہ نہیں ان کو مانتا تو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ جی الیکشن بھی ہوگا جلد الیکشن بھی ہوگا اور نئے الیکشن کمیشن کے ذریعے ہوگا خان صاحب کسی وقت بھی بڑا اعلان کرتے ہیں بڑے لیڈر ہیں بڑے اعلان کرتے ہیں وہ عقل کا اندہ ہے اس کو عقل نہیں ہے اس کا ذینی توازن جو ہے وہ میرے نزدیک شک میں ہے اگر یہاں چلے جاتے یہ پرمن اجتجاج ہو جاتا کیا ہو جاتا سارا اسلام آباد کو بلوک کر کے انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ کو راکھ بنایا ہے انشاءاللہ امران خان کے ساتھ لوگ ہیں اللہ کامیابی دے گا یہ ناکام ہوں گے ناشاد ہوں گے سیاسی طور پر برباد ہوں ہم فساد نہیں چاہتے پچیس تاریخ کو بھی امران خان نے صبح کے وقت ہی کہا کہ آپ ڈسپرس ہو جائیں کیونکہ یہ لاشیں چاہتے ہیں ہم ان کو لاشیں نہیں دینا چاہتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے